چمن میں باب دوستی پر افغان حدود سے فائرنگ ہوئی ایک ایف سی اہلکار شہی جبکہ دو زخمی ہو گئے لیویز حکام کے مطابق فائرنگ کے بعد افغانستان اور پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا پاکستان اور افغان حکام کے درمیان فلاگ میٹنگ ہوئی پاکستان اہلکاروں کے حوالگی کا مطالبہ جبکہ افغان حکام کا کہنے کے حملہ آور طالبان کے بیس میں نامعلوم دہشتگرد تھے جن کی تلاش جاری ہے کچھ وقفے کے بعد باب دوستی پر پاک افغان فورسز میں دوبارہ جھڑپے شروع ہو گئیں شدید فائرنگ کے بعد پاک افغان بورڈر باب دوستی غیر مہینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا موسیقی